کئی ایسے اصباب ہیں جن اصباب کی بنیاد پر عورتوں میں کئی قسم کے گناہ فہاشیاں عام ہونے لگتی ہیں ان کو پہلی فرصف میں پکڑنا، ان کو اول وحلہ میں اپنے زبط میں لینا، ان پر تنبیح کرنا اور پہلے قدم پر روک دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے موزد صادرین بلا شبہ بلا وجہ عورتوں کا گھر سے نکلنا یہ فی نفسی ایک فتنہ ہے جب تک اس عورت کا گھر سے نکلنا ضروری نہ ہو، اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے بلا کسی سخت ضرورت کے وہ اپنے گھروں سے نکلیں فتنے کو دعوت دینے کے برابر ہے سخت ضرورت ہو، شریعت کی مکمل پابندی ہو شریعت نے الحمدللہ اجازت دیئے گھر سے وہ باہر نکلے اور موزد صادرین یہاں پر میں تھوڑی سی تنبیح کر دوں کہ گھروں کے اندر کے ماحول پر بھی نظر رکھیں گھروں کے اندر کے ماحول پر بھی نظر رکھیں مثال کے طور پر ہر رشتہ دار محرم نہیں ہو جاتا ہر رشتہ دار محرم نہیں ہوتا ہے وہ آدمی جس کا کسی عورت سے اس پوری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہو اپنی زندگی میں کبھی شادی نہ کر سکتا ہو وہ اس کے لیے محرم ہو سکتا ہے وہ اس کا محرم بن سکتا ہے مثال کے طور پر میں میرا اپنا بھائی ہو میرے اپنے بھائی کی بی بی موجود ہو بھائی بھی موجود ہو میں اس کا محرم نہیں بن سکتا میں اس کا محرم نہیں ہوں میں اس کا محرم نہیں ہوں اگر بھائی کا انتقاد ہو جائے تو وہ بی بی میرے لیے حلال ہو جائے گی میں اس سے شادی کر سکتا ہوں میری اس سے شادی ہو سکتی ہے چچے بھائی خلیرے بھائی میرے بھائی اس قسم کے جتنے کزنس ہیں وہ تمام کے تمام محرم نہیں ہیں وہ محرم نہیں ہیں ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا ان کے ساتھ خسی مزاق کرنا یا ان کے بدن کو چھونا یا کسی رہے اعتبار سے ان سے اس انداز سے فری ہو جانا کہ فتنے کے پنپنے کا کوئی موقع لے جائے یاد رکھیں گھر کے افراد ذمہ دار ہیں ماں ذمہ دار ہے باپ ذمہ دار ہے بھائی ذمہ دار ہے اگر اس قسم کی محفلیں اس قسم کی مجلسیں اس قسم کی بیٹھکیں ہوا کرتی ہیں اور ان بیٹھکوں میں بے تکلفی اس حد تک ہو جائے کہ شریعت کے حرام کردہ چیزوں کا اعتبار نہ ہو مرد کو پتا ہے گھر کے ذمہ دار کو پتا ہے گھر کا ذمہ دار جانتا ہے تو یاد رکھیں گھر کے ذمہ داروں کو دیوس میں شمار کیا جاتا ہے گھر کے ذمہ دار دیوس ہوں گے جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا اللہ یکر رفی اہل الخبط جو اپنے گھر میں خواست کر دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرے کچھ نہ بولے انکار نہ کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے محسوس حاضری انکار تین قسم کا ہوتا ہے انکار تین قسم کا ہوتا ہے جہاں پر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو اپنے گھر کے معاملے میں ہاتھ سے روکیں جہاں پر آپ ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو زبان کا استعمال کریں زبان اپنا اثر رکھتی ہے گھر کے ذمہ دار ہیں تو زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو انکار دل میں برا جاننے سے ہوتا ہے اور معزز حاضرین معزز حاضرین ایسا مسئلہ جس میں جنت کے حرام ہو جانے کی بات ہو جہنم میں داقل ہونے کی بات ہو تو انسان کو چاہیے کہ بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے سبب کو اپناتے ہوئے اپنے گھر پہ پاکیزگی اپنے گھر پہ پاکیزگی لانے کی کوشش کرے تو وہاں پر انسان کسی ہیلے بہانے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیوس نہ بنائے حاضرین دیوسیت کی ایک اور شکل دیوسیت کی ایک اور شکل بڑے افسوس کے ساتھ گھروں میں جو فلم جو سیریلز یا اسی طریقے سے گھروں میں جو موسیقی بزنے لگے یاد رکھیں موسیقی کے تعلق سے آتا ہے کہ موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کر آ دیتی ہے یہ موسیق دلوں میں نفاق پیدا کر آتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو موسیقی کو اپنے لیے حلال کر لیں گے زنا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے تم عزت حاضرین گھروں میں موسیقی بستی رہے فلم دیکھتے رہے سیریلز دیکھتے رہے اور میں مرد ہوں مجھے پتا ہے کہ میری بیوی بچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میری بیوی بچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ آج کوئی ایسا سیریل بتائیں جس میں فہاشی نہ ہو جس میں فہاشی نہ ہو جس میں کوئی غلط پیغام نہ ہو جس میں کوئی شرمناک سیل نہ ہو ایسا کوئی سیریل نہیں رہ جاتا ایسا کوئی سیریل نہیں رہ جاتا وہ گیا زمانہ وہ زمانہ گیا جس زمانے میں سیریل سے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کوئی بات ہوا کرتی تھی گھروں کے سزادے سے متعلق کوئی بات ہوا کرتی تھی اور آج ذرا غور سے دیکھیں گھروں میں جتنا بگاڑ ہے رشتوں میں جتنا بگاڑ ہے رشتوں میں جتنی دوریاں ہیں جتنے اختلافات ہیں جتنے مسائل آج ہمارے گھروں میں پیدا ہیں ان تمام کی ایک مضبوط جڑ یہ سیریلز اور گھروں میں ٹی ویوں کا چلنا ہے یہ گھروں میں ٹی ویوں کا چلنا سیریلز کا چلنا فلموں کا عام ہونا یاد رکھیں گھروں کی جڑوں کو کھوکلا کر رہا ہے اور اس سے دیوسیت انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے کیونکہ فہاشیاں پھیلتی ہیں فہاشیاں پھیلتی ہیں اور مرد ذمہ دار ہے مرد ذمہ دار ہے وہ گھر سے باہر نکل جائے گھر کی کوئی فکر نہ کرے گھر کی کوئی اسے پرواہ نہ ہو یاد رکھیں معاملہ سنگین ہے معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ کے سامنے جا کر کہہ دے کہ میں نہیں تھا مجھے بتا نہیں تھا یا میں نہیں جانتا تھا میری بھیر موجودگی میں ہوا محسوس حاضرین اللہ کے ہاں سچے پکے عذر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لگڑے عذر کوئی کام نہیں کرتے اللہ کیا لگڑے عذر کوئی کام نہیں کرتے اللہ نے حجتیں مکمل کر دی ہیں اللہ نے حجتیں مکمل کر دی ہیں تم عزت حاضرین دیوس نہ بنیں دیوسیت اختیار نہ کریں اپنے گھروں میں فہاشیوں کو دیکھ کر کے فہاشی پر اخرار نہ کریں اس پر خاموشی اختیار نہ کریں اس پر رد کریں اس کا انکار کریں اگر آپ گھر کے بڑے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر پہ دیوسیت کو نکالیں اس فہاشی کو نکالیں اور اپنے گھر کو پاک و ساتھ ماحول دیں تاکہ وہ خزانہ جو آپ کے گھر پہ ہے عورتیں خزانہ ہیں عورتیں خزانہ ہیں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کا توشہ ہمارے ہاتھوں دیا ہے ہم اپنے ہاتھ اپنے توشوں کو برباد نہ کریں ہم اپنے آخرتوں کو برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریع معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باغیرت مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی اسے اللہ ہماری حفاظ فرمائے آمین اقول قولی ہدا و استغفر